بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیوٹے نے کہا تھا کہ میں ان کو عبرتناک سزا دوں گا اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہاں تک پہنچ جاؤں گا آپ امیجن کیجئے کہ یہ جو چار دشتگرد پکڑے گئے ہیں کمال ہے لا جواب ہے کہ ان کو زندہ بکڑ لیا روس کی فورسس نے اور رمضان قادریف نے جو مل کر آپریشن کیا لیکن سب سے زیادہ انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا آپ ان کی حالت دیکھئے آپ حیران ہوں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے سب سے پہلے تو اس شخص کو دیکھئے پیوٹن نے امیونٹی پاس کر دی انہوں نے کہا کہ دہشتگردوں کے کان اتار دیں ناک اتار دیں کچھ بھی کر دیں آپ کو انٹیروگیشن میں پوچھا تک نہیں جائے گا کہ آپ نے یہ ایسا کیوں کیا کیوں نہیں کیا اور کوئی عدالت آپ کو سزا نہیں دے سکتی ٹوٹلی استثنہ حاصل ہے جیسے مرضی ٹریٹ کرے اس شخص کا تو کان اتار دیا ہے اور سوچئے ذرا کہ یہ بڑا ہی عجیب و غریب طریقہ تھا کہ اس کا کان اتارا اور اس کو کہا کہ تمہیں اب جواب دینا پڑے گا اسے وہ انکشافت کر دی ہیں کہ اگلا جب سٹرائک ہوگا وہ امریکیوں یکرینین یورپین اور ازرائیلیوں کے خلاف ہوگا اب ہوا کیا ہے کہ یہ اصل میں سارے جو لائے گئے ہیں آپ ان کی شکلیں دیکھیں ان کا جو ہشر نشر کیا ہے کسی کے گلے میں شاپر بیک لٹکا ہوا ہے یہ بالگل مدھوش ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کا ہشر نشر کر کے لے کر آئے ہیں یعنی آپ سوچ نہیں سکتے ان کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے وہ کچھ ہوا ہے کہ انہوں نے سب کو چھگل دیا اور مزے کی بات جو سب سے زیادہ اہم ہے ان کا حسار توڑا گیا ہے اب آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ شاید یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے ان کا دماغ کنٹرول کیا جا رہا تھا دیکھئے برین میں کوئی چپنے ہی لگی ہوئی تھی روس کے اندر ایسے علم والے لوگ ہیں جو لائے گئے انٹیروگیشن میں انہوں نے آ کر ان کی اصل میں تھوٹس جو تھی یہ آپ حیران ہوں گے کہ ایسا آپریشن کبھی زندگی میں نہیں ہوا یہ آج سے پہلے ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھئے لیکن اس لیول کا کام نہیں ہوا ان کی جو تھوٹس ہیں وہ پیچھے بیٹھ کر کچھ طاقتیں کنٹرول کری تھی یعنی وہ ان کے کابو میں تھے بلکل بس میں تھے وہ جو کہہ رہے تھے یہ بول رہے تھے یہ جھوٹی کہانیاں سنا رہے تھے جو میڈیا بر آپ نے کہانیاں ان کی دیکھی وہ آپ سب کو پتا ہے کہ جی مجھے ٹیلی گرام سے ایک میسیج آ گیا مجھے پتا نہیں چلا پہلی تو بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ روس میں جو صحیح علم والے لوگ تھے ان کو بلایا گیا انہوں نے آ کر ان کا حصار توڑا ان کی تھوٹس سوچ جو تھی ان کا دماغ وہ مکمل طور پر کنٹرول تھا کوئی برین چپ یا کوئی چیز نہیں لگائی ہوئی تھی پیجے سے بیٹھ کر وہ ان کی دوڑیاں ہلا رہے تھے جو وہ کہتے تھے وہ آگے سے بولتے تھے ان کو سمجھ آ گئی دیکھئے روس نے جو اس کا ریکارڈ ہے کہ وہ مردوں سے بھی گلوا لیتے ہیں پتروں سے بھی گلوا لیتے ہیں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کہانی بکنی ہی رہی انہوں نے پہلے ان لوگوں کو بلایا جو بہت زیادہ انٹیروگیشن میں مدد کرتے ہیں علم رکھتے ہیں ان کو بلا کر ان کو جو کنٹرول کر رہے تھے پیچھے بیٹھ کر وہ سارا لنک توڑا پھر لنک توڑنے کے بعد انہوں نے اپنے طریقے سے ان سے جو انویسٹیگیشن کی آپ سوچئے ذرا کہ یہ اب ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ آج تک ہم لوگ یہ باتیں سمجھ دیاتے رہے کہ جی ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا یہ سوچ کنٹرول نہیں ہوتی دماغ کنٹرول نہیں ہوتا اب علم اتنا آگے چلا گیا ہے کہ آپ اگلے بندے کی سوچ کنٹرول کرتے ہیں اور آپ جو وہاں پر یعنی ویجولائز کروانا چاہتے ہیں وہ جو آپ فیڈ کرتے ہیں وہی اگلے یعنی جو پکڑے جاتے ہیں وہ بولتے ہیں اب یہ سلسلہ بڑا عجیب و غریب تھا روس کے پاس ایسے بہت سارے ایکسپرٹس ہیں ان کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے جو یہ جا کر دیکھتا ہے کہ کنیکٹڈ کان سے ہے بہرحال وہ ان کو سب سے پہلے تو ان کا وہ لنکٹ اڑوایا گیا اس کے بعد انہوں نے جو اگلنا شروع کیا ہے جو انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں اب جو چیزیں سامنے آئے گی وہ آپ ذہن میں رکھ لیجے گا سب سے پہلے تو چیزیں سامنے آئے گی کہ انہوں نے انکشاف کیا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا نا آپ کو پتا ہے کہ جب یہ پکڑے گئے ہم ترکی سے آئے تھے آپ ان تصویروں کو دیکھئے یہ موج مستی مامر کر رہے تھے یعنی یہ پورا ایک ایسا پلان اوپریشن تھا اور اتنی اس میں یعنی سوچلٹ ٹریننگ تھی اتنی زیادہ اس میں انوالمنٹ تھی دنیا کی بڑی ایجنسیز کی کہ اب انہوں نے انکشاف کیا کہ یکرین کے اندر دائش کا بہت بڑا نیٹوک کام کرتا ہے امریکی ازرائیلی اور یورپین کام کرتے ہیں اب یہ آپ کو بتائے گا اگلے چند دنوں میں ان کی ویڈیوز ریلیز ہونے والی ہیں اور ان کی ویڈیوز جو انٹیروگیشن کے دوران انہوں نے کہا ہے وہ سب کچھ یہ بتائیں گے کہ ہم یورپ میں تھے یورپ سے ہمیں ٹریننگ ملی کن کن ممالک نے ہمیں پیسے دیئے کون آگے لے کر آیا ازرائیل کا کیا ہاتھ تھا امریکہ کا کیا ہاتھ تھا یوکرین کا کیا ہاتھ تھا وہ کرتے کرتے ساری صورتحالم کتنے دن سے تھے ہمیں کہا گیا تم نے یہ کرنا ہے اور اندر سے کون لوگ شامل تھے ہو سکتا ہے اس کی وہ ویڈیو ریلیز کرے کیونکہ وہ انہوں نے اپنی صفائی کرنی ہے یہ پورے کا پورا جو گرانڈ آپریشن ہے وہ اب یہ ہونے جا رہا ہے ان کا سارے کا سارا پیوٹن نے اصل میں اپنی سٹیٹ کے لوگوں کو کہا ہے کہ اس طرح کیا جاتا ہے بھرکس نکال دیا مار مار کر اور آپ یقین نہیں کر سکتے ان کا جو حشر نشر کیا ہے جو اصل میں لنگ ان کا جڑا ہوا تھا جو پیچھے بیٹی اتطاقتیں تھیں جو انویزیبل طریقے سے ان کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے آج سکتا ہم یہ سمجھ دیا کہ وہ برین واش کر دیا چلے گے نہیں جو آپ حملہ کرتے ہو حملہ کرنے کے بعد وہاں سے نکلنا آپ پکڑے بھی جاؤ تب بھی آپ کا دماغ کنٹرول کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ بولنا پاؤ اس کو تڑوایا جاتا ایکسپرٹس کو بلا کر ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جو بیٹ کر چاہے وہ شیطانی طاقتوں کے مہرے ہو یا کچھوں ان کا لنگ توٹتے ہیں پھر اس کے بعد یہ اگلنا شروع ہوتے ہیں اچھا یہ ہمارے ساتھ یہ ہوا فلانہ ہوا اب سوچئے ذرا کہ اس لیول پر جا کر انہوں نے انویسٹیگیشن کی اب نیکسٹ مرحلہ دیکھئے پیوٹن نے اصل میں فری ایڈ کر دیا ان کو یعنی گرین سکرل دیا گیا آپ چاہے جو مرضی کریں ان کا کچھ بھی ظلام بندہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اینڈ تک پہنچنا ہے اب وہ یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ یوکرین سے لے کر یورپ اس کی انوارلمنٹ ہے اب اس کے بعد پیوٹن نے کرنا ہے سٹرائک اور یہ تمام چیزیں دیکھیں ہوا یہ ہے کہ لوگ بڑی اتعداد کے اندر کنسلڈ حال کے باہر آ رہے ہیں وہاں پر آ کر دیئے جلا رہے ہیں رو رہے ہیں پورے ورلڈ میں ہر جگہ یہ ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں ان کے کونسلیٹ ہیں لوگ آ رہے ہیں پھول رکھ رہے ہیں یعنی یہ اتنا دردناک حملہ تھا اتنا دردناک حملہ تھا کہ پیوٹن نے اصل میں اس دفعہ کرنا ہے اعلان جنگ اور اس اعلان جنگ کے اندر اس نے کہا کہ میں نے یہ ایک کہانی نہیں کرانی دنیا کو کہ جی وہ اصل میں دائش تا فلانا تھا دائش کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے ریسنٹلی آپ ایران ہوں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ الکسام برگیڈ یعنی اماس والے جو اسرائیل کے خلاف لڑے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو زندہ نہیں ہم نے چھوڑنا امیجن کریں تو یہ پروڈٹ کس کی ہے اسرائیل کی امریکہ کی تو اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ پروڈٹن نے سارے کا سارا کام کر کے ایک کام وہ کرنے جا رہا ہے بندہ جو کمال ہوگا یعنی آپ سوچ نہیں سکتے اور ہم بھی سوچ نہیں سکتے اس نے اصل میں دنیا کو پل یہ بات کہنی ہے یہ دیکھئے ہمارے بات پورا ایویڈنس ہے یہ اصل میں دائش کریئٹ کی گئی تھی امریکہ کی مرضی سے اب اصل میں اس کو کنٹرول کرتا ہے یورپ اسرائیل یوکرین اور امریکہ یعنی پورے ورلڈ کو اس نے بتانا ہے کہ دائش اصل میں کچھ بھی نہیں ہے یہ اصل میں امریکہ کی ایجنسیاں ہیں جو بیٹھ کر کام کرتی ہیں وہ دنیا بھر سے ریکلٹمنٹ کرتی ہیں لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں ان کا مائنڈ کنٹرول کرتی ہیں سوچوں کو مینیش کرتی ہیں پھر وہ اس کے بعد ان سے حملہ کرواتی ہیں دیکھیں اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چاروں کا پکڑا جانا یہ تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے رمضان کادریف کی جو پارٹی ہے یعنی جو جنگجو ہم کے انہوں نے جو اگر وہ کارنامہ انجاب نہ دیا ہوتا تو آج یہ پکڑے نہ جاتے یعنی انہوں نے مل کر اس کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ آپریشن کر کے ان کو پکڑا یہ اب تک کا سب سے کمار آپریشن تھا اب سوچیں ذرا کہ آپ کے کان بھی اتارے ہیں آپ کے فلانی چیز اتارے ہیں اور آپ کے پرائیویٹ پارٹس وہ پتہ نہیں کیا کچھ آپ کرے تو آپ سوچیں اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر آپ نے سچ اگلنا ہے اب مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ بول نہیں پا رہے تھے دیکھیں ایک تو ذہن میں رکھئے گا یہ ان کو بہت زیادہ ٹریننگ دی گئے تھی یہ بول نہیں پا رہے تھے بول اس لیے نہیں پا رہے تھے کہ ان کا دماغ منیج کیا جا رہا تھا اس حسار کو تڑوانا سب سے زیادہ اہم کام تھا جو کہ بڑے خاص علم والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہی کر سکتے ہیں یہ پچھلے کافی عرصے سے روس کے اندر یہ چیز چل رہی تھی بہرحال صورتحال سب سے زیادہ اہم ہو گئی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر بھی دائش نے حملہ کیا بھارت نے بھی اس وقت الیٹ جاری کیا ہے اور اس کے رابعہ آپ دیکھ لیں ذرا میکرن نے یعنی عجیب غریب صورتحال آپ کو نظر آئے گی کہ میکرن جو پہلے کہہ رہا تھا میں نے پیٹرن سے ملاقات کرنی ہے اچانک سے صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑا ہو گیا اس نے کہا دیئے کہ مجھ پر حملہ ہوا تو میں تیار ہوں میں تو اب روس کو بھی نہیں چھوڑوں گا یعنی اس لیول پر کام ہو گیا ہے دیکھیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی ویڈیوز ان کا ڈیٹا ان کا نجانے کیا کچھ ہے پوری دنیا کیمرکہ یہ اب چھپ کر کے جو وہ کہیں گے وہ کریں گے اب روس ریسل میں پورے کا پورا یہاں سے ایک ڈاکومنٹری بنانی ہے انہوں نے ڈاکومنٹری بھی ریلیس کریں گے اور آپ دیکھیں گے دنیا کے نقشے پر اوپنلی پہلی دفعہ نام یہ لگے گا اور ایویڈنس کے ساتھ اصل میں مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے کہنے کے بعد گیارہ لوگ مزید پکڑے گئے اس کے بعد پورا نیٹوک پکڑا گیا اب رمضان قادر اصل میں پوری تیاری یہ کر رہے ہیں کہ جو ان کے یوکرین کے اندر بھی بڑے مخبر ہیں یا بڑے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے تھرو وہ اصل میں ان کا نیٹوک توڑوائیں گے اور جو یہ ثبوت سامنے لے کر آئیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اس میں امریکہ کا نام آ رہا ہے اس میں بتائے جا رہا ہے کہ سی اے یہ کس طرح ٹریننگ دیتی ہے کیسے ہمارے دماغوں سے کھیلتی ہے کیا کیا کام کرتی ہے امریکہ کا ڈریکلی نام آ رہا ہے یوکرین کا ڈریکلی نام آ رہا ہے اور یہ معاملہ جا رہا ہے زلنسکی تک دیکھئے بیوٹن نے یہ بات بار بار کہہ دی تھی کہ ایک بھی اوفیشل ایک دفعہ لنگ اسٹیبلش ہو گیا تو ہم گز کر ماریں گے اس نے بڑی کلیرلی بات کی تو اس نے کہا ہم گز کر ماریں گے اور پھر کوئی بچے گا نہیں تو اب معاملہ اس طرف جا رہا ہے اب اگلی ضرورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد پوری دنیا میں ایک تو چیز یہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں اب اگلے مرحلے پر انہوں نے پلان یہ کیا ہوا ہے دنیا بھر میں اس کا ایک فائدہ کیا ہونے والا ہے کہ یہ جو ایران پر حملہ سعودیہ کے خلاف جانا چائنہ کے خلاف جانا حماس کے خلاف جانا اسی طرح روس کے خلاف افغانستان کے خلاف وہ تمام کے تمام ممالک اصل میں ان کا پورے کا پورا نیٹوک ان کے ثروب پکڑا گیا ہے اب وہ بتائیں گے کہ امریکہ نے کہاں کہا آپریشنگ میں دیکھیں افغان طالبہ نے کل یہ بات کلیرلی کہہ دیا نا ان کے انٹیلیجنس ادارے کی ریپورٹ میں انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کہا کہ اصل میں جب امریکہ فیل ہوتا ہے تو وہ ان طاقتوں کو یہ جو تنظیمیں قائم کی ہیں اس کو امریکہ فنڈ بھی کرتا ہے ہتھیار بھی دیتا ہے ان کے ثروب حملے کروا کر کمزور کرتا ہے اس ایک حالت یہ ہے کہ افغانستان روس چائنہ ایران اور کافی سارے ممالک اٹلیس دائش کے معاملے پر ایک پیچ پر ہیں چاہے وہ آپس کے نظریہ جتنے مرضی ان کے خلاف ہو اور اس سے بھی زیادہ انٹریسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ وہ سارے کے ذارے اب امریکہ کے خلاف ہے اب جب یہ ریپورٹ جاری کریں گے کل کو کوئی بھی دائش کا حملہ ہوتا ہے تو ڈیریکٹلی اس میں یہ پتا چل جائے گا کہ امریکہ ہے کیونکہ اب روس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان سے اگلوا لیا ہے کہ جس طرح امریکہ نے یہ بات کہی تھی یعنی ساتھ تاریخ کو کہ جی ایک حملہ ہونے والا ہے اور ان کو ایکوریٹ پتا تھا اس میں انہوں نے سارے انفرمیشن نکال لی ہے کہ کہاں پر امریکہ نے ان کو کہا تھا یوکرین میں جو نیٹوک اصل میں سب سے بڑا دائش کا جو نیٹوک ہے وہ یوکرین میں اس وقت بڑا ہوا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر وہ ساری ریکلٹمنٹ کرتے ہیں انہوں نے بڑی دیر کیا اور ان کو کم از کم چھے سے سات مہینے تک ٹریننگ دی گئی ہے اور یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے دیکھیں ایک چیز ایک میں رکھے گا دائش سے خطرہ اس وقت ترکی کو بھی ہے شام کو سب سے بڑا خطرہ تھا اور یاد رکھے گا دائش کے خلاف جو سب سے زیادہ اقدامات کیے تھے وہ پیوٹن نے کیے تھے شام کے اندر سو لہٰذا اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے افغان طالبان کو بھی ہون بورڈ لے لیا ہے ان کے ساتھ بھی انٹیلیجنس شیرنگ جاری ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ افغان طالبان نے روس کے ساتھ پچھلے تقریباً اٹھالیس گھنٹوں میں ریال ٹائم انٹیلیجنس شیرنگ کی ہے جو ان کو انفرمیشن ملی ہے اور پتہ ہی یہ چلا ہے کہ وہ نیٹورک کن کن ممالک میں پھیلا ہوا ہے یعنی روس نے اب ساری کی سارے ایویڈنس نکال کا ڈاکومنٹریز بنانی ہے انہوں نے پوری ریپورٹ جاری کرنی ہے اور ان سب کی ویڈیوز آنے والی ہیں یہ جہن میں رکھئے گا ان سب کی ویڈیوز آنے والی ہیں یہ انکشافات کریں گے اور ان انکشافات کا جو بھانڈا بھوٹنا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے امریکہ تو فارق ہوگا یوکرین تو فارق ہوگا اسرائیل بھی رگڑا جائے گا اور پھر اس کے بعد اصل لڑائی شروع ہونے والی ہے دیکھئے اب یہ جو ایونٹس شروع ہو چکے ہیں یہ کبھی بھی ریورس نہیں ہونے یہ آپ اپنے اور ہمارے دل و دماغ میں سمجھ لیں ایک خاتون ہے نام نہیں لینا چاہیں گے انہوں نے کل پر سو ایک بات کی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی فیملی کو کہا ہے کہ آپ کو لمبے چوڑے پلان نہ بنائیں ہم ورلڈ وار دنیا کی دیکھنے جا رہے ہیں یعنی یہاں تک معاملہ آ گیا ہے کہ جو لوگ فورسی کر رہے ہیں چیزوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام دیکھ رہے ہیں اب وہ سچا نہیں ہے لیکن ایک چیز تاہہ ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی جنگ کا سامنا کرنے جا رہی ہے کیونکہ روس نے چپیاں نہیں بیٹھنا اور روس نے بڑی احتیاط دیکھیں اس نے اس طرح نہیں کیا کہ ریٹیلیٹ کر دیا ہے موٹھا کر چلا گیا اسے پورا ایویڈنس ہم نے رکھنا ہے اس نے اصل میں کرنا ہے دنیا کو پہلے سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ حملہ ہوا ہے اس حملے میں امریکہ یکرین ازرائیل یورپ یہ ساری طاقتیں ہیں یہ میرے پاس ایویڈنس ہے یہ ثبوت ہے اور اس نے کام یہ کیا ہے جیسے مثال کے طور پر اس تصویر کو اگر آپ دوبارہ دیکھیں گے تو یہ ڈی ایس ای لار سے اتاری گئے تصویر ہے اور یہ اگر آپ بیک اینڈ پر چلے جائیں گے پیچھے چلے جائیں گے تو وہ ساری کی ساری تصاویر وہ کام پر گئے تھے سی سی ٹی بھی فوٹیجز ان کا آنا چاہ رہے کئی دن سے اس حال میں آ جا رہے تھے کھا پی رہے تھے چھٹیاں منا رہے تھے آپ سوچیں ان کا دماغ اس طرح مینج کیا ہوا تھے ان کی سوچوں کو مینج کیا ہوا تھا کہ وہ سارے کا سارا کام کر رہے تھے سو لہٰذا اب بڑا انٹرسٹنگ کھیل ہو چکا ہے یورپ کی خیر نہیں ہے نہ امریکہ کی خیر ہے اور نہ ہی آدھ رکھے گا اسرائیل کی خیر ہے اور اس طفعہ آپ کو ایک ایسی سٹریٹیجی نظر آئے گی سولہ لاکھ کے قریب اس وقت اسرائیل کے اندر ریشنز ہیں اب یا تو وہ روس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا بھر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے وکٹ کے دونوں جانے والا سلسلہ ختم ہوگا اب جا کر آپ کو اصل کہانی پتا چلے گی کہ دنیا کس جانب جانے والی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں